بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بریڈر یہ جو آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں ہیوی ٹائگر ماشاءاللہ یہ بریڈر آپ کو دے رہے ہیں پچاس بکریوں کے ساتھ اور یہ پچاس بکری جو کہ بلکل پیور غلابی راجن پوری میں آ رہی ہے ارحمدللہ اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ذرا اینڈ تک دیکھے گا اور آخر تک ضروری دیکھے گا اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں آپ کو فائدہ ہوگا یہ ویڈیو دیکھیں گے اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ گوڈ فارمنگ کریں تو بھی اس ویڈیو سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا دوستو پوری دنیا صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں گوڈ فارمنگ کا بزنس کیا جاتا ہے اور زیادہ تر لوگوں کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ منیفیکٹرنگ منیفیکٹرنگ میں زیادہ پیسہ ہے لوگ زیادہ تر یہی بولتے ہیں کہ منیفیکٹرنگ میں زیادہ پیسہ ہے کیا یہ منیفیکٹرنگ سے کم ہے ایک بکری سال میں چار بچے دے دیتی ہے ایک بکری سال میں پانچ بچے بھی دے دیتی ہے کیا یہ منیفیکٹرنگ نہیں ہے الحمدللہ چودہ مہینے میں یہ دو بار بچے دیتی ہیں چودہ مہینے میں دو بار بچے دیتی ہیں ہر بار میں دو سے تین بچے دیتی ہیں مطلب آپ ایوری لگا لیں ایک سال کی دو بچے تین بچے اگر ایک چودہ مہینے میں آپ ان سے چار بچے حاصل کرتے ہیں فرض کریں یہ آپ کو ایک بکری یہ والی ایک بکری آپ کو سال میں چار بچے دے رہی ہے چار بچے کتنے کے ہوئے ہیں چار بچے اس کا ایک بچہ بکتا ہے پچاس ہزار کا قربانی کے اوپر یہ تو ہم بات کریں قربانی کی باقی جو بکریوں ہوں گی اس میں سے جو بچے ہوں گے اس میں سے فیمیل بھی ہوں گی اس کو آپ علاوہ بریڈنگ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں ایک سمپلی سا اندازہ ہے ایک بکری سال میں آپ کو دو لاکھ منافع دیتی ہے دو لاکھ منافع کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بکری فیمیل بھی دیتی ہے جس سے ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے ان کی تعداد میں اضافے سے آپ کو مطلب اگر سال میں ایک بکری دو لاکھ دے رہی ہے تو ہر سالی بکری دو لاکھ ہی دے گی آپ کو اس سے آپ کو فائدہ کیسے ہوگا فائدہ اس طریقے سے ہوگا اگر آپ کی تعداد بڑھتی ہے اگر آپ ان کی تعداد بڑھاتے ہیں مطلب ایک بکری جب چار بچے دیتی ہے چودہ مہینے میں فرض کریں تین فیمیل ہو گئی ہیں اس نے فیمیل دے دیا ہے مادہ بچے دے دیا ہے جو مادہ بچے ہیں وہ زیسی بات ہے وہ پھر کراس ہو جائیں گی اور پھر کراس ہونے کے ساتھ وہ بھی بچے دیں گی اگر ایک بکری اگر تین بچے دے رہی ہے تو اس کا حساب آپ اسٹی میٹ لگا لیں تین بکریوں ہو رہی ہیں آپ کو اس ٹائم یہ پچاس ہزار کی ایک بکری دے رہا ہوں تین بکریوں ہو رہی ہیں ڈیڑھ لاکھ کی تو خواہ مخواہ ہو گئی اور ان کے بچے آپ کاؤن کریں چھے چھے ان کے بچے کاؤن کر لیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے لا تدات فائدے کے ساتھ ساتھ کرونوں کے لاکھوں کے فائدے کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بکریوں آپ کا شوق بھی پورا کرنے کا موقع دے رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گوڑ فارمنگ کریں پوری دنیا کرتی ہے ہر کوئی کرتا ہے اور کافی زیادہ ریکویسٹ آئی تھی دوستوں کی کہ ادنان بھائی ہمیں نہ بکریوں دکھائی جائیں بکریوں پچاس ایک بکرا ادنان گوڑ فارم نمبر آپ لکھ لیں باقی میں آپ کو خود کیمرے سے دکھا دیتا ہوں اور اس کے علاوہ یہ بریڈر آپ چیک کریں یہ دیکھیں یہ جیک کر لیں ٹائگر کوئی یہ ماشاءاللہ اس کی آپ خوبصورتی دیکھ لیں اس کی ہائٹ اس کی جھالر دیکھ لیں ہر سائز میں ہر چیز میں ٹپ ٹاپ ماشاءاللہ اوکی ہے اور پچاس کی پچاس بکریوں اسی بریڈر سے کراس کروائے گی ہیں نہ کہ کوئی دوسرا بریڈر لیا گیا ہے اور کنفرم کراس ہیں ایک بھی بکری ایسی نہیں ہے جو کہ خالی ہم آپ کو دیں گے اگر ایک بکری آپ کے پاس خالی نکل آتی ہے اس کی ادنان گوڑ فارمزی ہواری لیتا ہے اور ان میں سے زیادہ تر بکریوں ایسی ہیں جو کہ ابھی مطلب جو پندرہ دن میں دس دن میں بچے دے دیں گی اور زیادہ تر بکریوں ایسی ہیں جو کہ ایک مہینہ ٹائم لیں گی تو کہنے کا مطلب یہ ہے کل بلا کے خلاصہ یہ ہے ایک آپ کا شوق پورا ہو رہا ہے دوسرا آپ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں ایک بکری سال کا آپ کو خوابخا دو لاک دیتی ہے ایک بکری خوابخا دو لاک دیتی ہے پچاس بکری آپ اس کا اسٹیمیٹ لگا لیں کتنا آپ کو پرافٹ ہوگا سال میں سال میں تو زیادہ سی بات ہے اتنا ہوگا لیکن سال کے بعد جب یہ بڑھنا شروع ہو جائیں گی جب اس کی تعداد بڑھنا شروع ہو جائے گی مطلب ایک بکری زیادہ سی بات ہے وہ بکرا تو نہیں دے گی بعض اوقات فی میل بھی دے دیتی ہے فرض کریں ایک بکری ایسی اللہ اچھا سال میں آپ کو یہ پچاس بکریاں سو بچے آپ کو دیتی ہیں سو میل ہوں سو نر ہوں سو کو آپ ایٹ پر تیار کریں سو نر پچاس ہزار کے حساب سے بکیں وہ کتنا زیادہ آپ کو پرافٹ دے رہی ہے تو کام پچاس ساٹھ لاکھ تک چلا گیا ہے ایک سال میں پچاس ساٹھ لاکھ آپ کو مل جائے گھر بیٹھے بیٹھے کوئی کام نہیں ہے کوئی مطلب کوئی افرٹ نہیں کرنی پڑتی سارا سنسلہ انہی سے چلتا ہے تو یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی مطلب مشکل کام ہے میرینی فیکٹرنگ ہے لوگ فیکٹریوں میں میری فیکٹرنگ کرتے ہیں نئے پروڈکس بناتے ہیں فیکٹریوں میں لیکن کیا یہ میری فیکٹرنگ سے کم ہے ایک بکری آپ لے جائیں سال میں بھئی جن وہ چار ہو جاتی ہے پانچ ایک بکری پانچ ہو جاتی ہے سال میں خواہ مخواہ قدرت اللہ تعالی کی فائدہ والا کام ہے باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور ان کی سنت ہے زہر سی بات اور اس میں فائدہ بھی ہے اور اس فائدے کے ساتھ ساتھ آپ کا شوق بھی پورا ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ گوڈ فارمنگ کریں باقی آپ میرا نمبر لے لیں میرا واتس اپ نمبر ہے اسی نمبر میں آپ رابطہ کر کے انشاءاللہ یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں اور ادنان گوڈ فارمنگ پر رابطہ کرنے کے لیے اگر آپ کسی بھی ٹائم آنا چاہتے ہیں مطلب چوبیس گھنٹے میں رات کو دن کو کسی بھی وقت آپ آنا چاہتے ہیں تو آ سکتے ہیں کوئی مطلب وہ نہیں ہے اگر آپ کے دل میں یہ خیال ہو کہ یار ہاں یار جانور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے جانور ہار ٹائم ہوتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں جانور ہوتے ہیں اور انشاءاللہ یہ رابطہ آپ کا اور ہمارا رہے گا تو ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں باقی یہ سات آٹھ منٹ جو ہیں آپ کی انشاءاللہ زندگی کو بدلیں گے اس زندگی میں اگر کچھ کرنا ہے تو ابھی کریں